اسلام علیکم ناظرین ناظرین ہمارے معاشرے سے ہماری اس مملکت خدادات سے برداشت کا جو جذبہ انسان کے اندر اللہ تعالیٰ کی طرف سے دیا ہوتا ہے وہ تقریباً ختم ہوتا جا رہا ہے اب چھوٹی سی کی ویڈیو آپ کو دکھاتا ہوں اور اس میں دیکھیں کہ کس طرح سے ادم برداشت کا مظاہرہ کیا جا رہا ہے آجہ آمیر زیادہ صاحب یہ خان صاحب کہہ رہے ہیں چودہ مئی سے سڑکوں پر آنے کا اعلان کر رہے ہیں کیا ان کے اس اسٹیٹمنٹ سے مذاکرات کی ناکامی واضح ہے اجازت ہے مذاکرات کی ناکامی سے پہلے کون بنے گا پنجاب کا وزیرحالہ جو آپ بات کری تھی کہ کون ہوگا نون لیگ میں سے میں یہ شرط لگا کے کہنے کو تیار ہوں جو بھی ہوگا وہ شریف خاندان میں سے ہوگا اور یہ جو ابھی نحال صاحب مثال دے رہے تھے غلام حضر وائن صاحب کی بڑے شریف سیاستدان تھے اس وقت کی بات ہے کہ اس وقت کہتے ہیں نواز شریف صاحب کا نیا نیا پرائم منسٹرشپ تھا شروع میں ایک دو سال انہوں نے موقع دیا لیکن پھر جب کہتے ہیں نا کہ وہ کون لگا موں کو اس کے بعد آپ دیکھیں صرف شریف خاندان کے لوگوں کو ہی جو مناسب ترین اہام ترین اوڈی یہ آپ نے غلط الفاظ کہا آمیر بھائی آپ سے گزارش ہوگا آپ یہ سیاستدانوں کے بعد بیچ میں ہمیں ہو کر رہے ہیں موپس کی بات کر رہے ہیں یہ جملہ ٹھیک نہیں نہیں آپ ایسا کہہ رہے ہیں میں یہ ارس کر رہا تھا میں بھی ہوں نے آتا یہ تو آپ نے مجھے جانور سے تشویح دے دی آپ خون لگا موروسی سیاست کا خون ہوتا ہے آپ کو میں نہیں کہہ رہا آپ تو بڑے چھے آدمی بہت ماندار آدمی میں یہ کہہ رہا ہوں موروسی سیاست کا خون لگتا ہے کیونکہ موروسی سیاست کا جمہوریت سے کوئی بات نہیں کرتے ہیں میرا یہ یقین ہے میرا یقین ہے غلط ہو سکتا ہوں میں نہیں کہہ رہا کہ میں صحیح ہوں بگر میں یہ سمجھتا ہوں میں کیونکہ میں بھی میڈل کلاس کا آدمی ہوں لوگ میڈل کلاس کا میں سمجھتا ہوں کہ اس ملک کے لیے دیمک ہے موروسی سیاست جب تک اب اس کے چھوٹی سی بات پر نرحال حاجی موسیلیہ 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 ایسے لوگ ہونے جائیں آپ آتے مرام خانت کے سائل دن رات ایک کی ہے چوبیس چھوٹ آپ جائیں نا جیل مریم جیسے جیل گئی ٹھیک ہے آمر جیل صاحب پلیز میری بات کے جواب دیجئے میں نے آگے بڑھنا ہے آپ شفر کریں جی میں دے رہا ہوں وہ نیحال صاحب مجھے بات ہی نہیں کرنے سے نے نیحال صاحب میں سنسیشن ہونا ہے ٹھیک ہے نیحال صاحب نیحال صاحب آپ کا اطراز بھی انہوں نے سن لیا انہوں نے اپنا جواب بھی دے دیا نیحال صاحب مجھے پلیز اپنے سوال کے جواب دیجئے میں نے جواب دیا مجھا آگیا ہے امران خان آپ نے کہا کہ مذاکرات ناکام ہو گئے مذاکرات ناکام ہو چکے اور اس میں کوئی شک شبہ نہیں ہونا چاہیے امران خان نے جو بھی حربہ وازمات سکتے تھے اسمبلی کو ڈیزولف کرنے کا اسطیفہ دینے کا اتجاج کرنے کا جلسہ کرنے کا انہوں نے کر لیا اور ان کو اس کے بدلے الیکشن ملتے ہوئے نظر نہیں آرہے کیونکہ سچی بات یہ کہ جہاں پہ حکومت ہو اور ریاست اگر اس کی کہتے ہیں ادارے ساتھ کھڑے ہو جائیں تو پھر بڑا مشکل ہوتا ہے تو امران خان کو یہ بات بالکل میرے خواہد میں ریلائزیشن ہے لیکن اب ان کے پاس دو ہی راستے میرے خواہد میں کمپرومائز کا راستہ تو نہیں اپنائیں گے وہ اتجاج ہی کا راستہ اپنائیں گے اور اتجاج اگر ہوگا تو اس کا مطلب ہے کہ ملک میں غیر یقینی صورتحال رہے گی اسی طرح جوتیوں میں ڈال بٹے گی اور یہ ملک کے لیے اچھا نہیں ہے کیونکہ ٹھیک امران خان اگر کامیاب نہیں ہو رہے تو حکومت بھی کامیاب نہیں ہو رہی ہے حکومت کی ناکامی یہ ہے کہ وہ ڈیلیورڈ نہیں کر پا رہی اگر آپ کو ملکی معیشت کو بھومن سے نکالنا ہے تو اس کے لیے سیاسی ستے کام پہلی شرط ہے میرے خواہد میں ہماری حکومت شافیہ کہ یہ کلیکٹیف فیلیور ہے مشترکہ ناکامی ہے کہ یہ ان مسائل کو حلی نہیں کر پا رہے اور کیونکہ نہیں کر پا رہے تو آپ دیکھیں ملک جو ہے مشکلات در مشکلات اور ایسی صورتحال پہ آ گئے کہ ہم بالکل لیٹ چکے ہیں ہماری معیشت یہ میں آپ کو بالکل توس میں بزنس مین سے ملتا ہوں بات کرتا ہوں ہمارے یہاں سے برین ڈرین نہیں ہو رہا خالی ہمارے یہاں سے ویلڈ ڈرین ہو رہے ہیں لوگ یہاں سے نقل مکانی کر رہے ہیں اپنے سرمایے سمیت جو کہ بڑی خطرناک بات ہے اس سے ہمارے حاصل سے چیزیں پہلی آپ کو پتا ہے گرن کے لوگوں کے پاس مہنگائی کے مارے 48 فیصل سے زیادہ مہنگائی ہے پچھلے ابتے کی جو ریکارڈ کی گئی ہے تاریخ کی بلند تجیز ستاہ پر پچھلے مہنگائی ہے اور ابھی مزید بڑھنی ہے سر ابھی پرڈیکشنز آ رہی ہیں کہ یہ اس مہنگائی میں مزید اضافہ ہوگا درست کہہ رہا ہے نیحل صاحب اب کیا ہم واقعی اس نحچ پر پہنچ گئے ہیں کہ جو دوست ممالک ہیں یا پڑوسی ملک ہیں وہ سیاسی استحقام کے لیے ہماری سیاسی جماعتوں کو ساتھ بیٹھنے کے لیے کہے ہیں سر جی بالکل پہنچ گئے اور یہ آج سے نہیں پہنچے جب عمران خان صاحب نے چائنیز پریزیڈنٹ کو آنے سے روکا تھا ان کو اتراک ہو گیا تھا اور اس کے بعد ساقب نصار اور کھوسے اور اس کے بعد پاپا جونس والے باجوا اور عمران خان کے سارے وزیر وہ شہباز گل سے لے کے اصد عمر تک اور عمران خان کیا کیا انہوں نے انہوں نے چائنیز کے ساتھ جو ہمارا سی پیک میں ڈاکومنٹیشن ہوئی تھی وہ آئی ایم ایف کو دے دیا تو اگر ہم بھی ہوتے چائنہ کی جگہ ہم بھی مشکوک ہوتے اور پھر اس وقت سے یہ سیاسی ٹارمائل چل رہا ہے دس سال ہو گیا کس کے کہنے پہ ہو رہا ہے کس کے کہنے پہ نوار شیف کو نکالا گیا کس کے کہنے پہ سی پیک کو ختم کیا گیا کس کے کہنے پہ نوار شیف کی حکومت کا خاتمہ کیا گیا اور اس کو لائف ٹائم کے لیے بیند کیا گیا اس پہ تحقیق آمیر دیا کو میں کہوں گا ایک بہت اچھے جنرلیسٹیں میرے بھائی ہیں دوست ہیں وہ اس پہ تحقیق کریں اور پھر جو لوگ ثابت ہو جائیں پاکستان کے معیشت کے ساتھ کھیلنے والے جو ثابت ہو جائے پاکستان کی سیاست کے ساتھ کھیلنے والے ہمارے نوجوانوں کے مستقع اور غریبوں کے مو سے جو نوالے شننے والے ان کے ساتھ وہ انجام کیا جائے کہ جو غدار وطن کے ساتھ ہوتا ہے یہ سارے لوگ آج بھی پینشن لیتے ہیں پریولیجز لیتے ہیں اور جو غریب ہے آج بھی اپنے پیٹ کار کے ان کے پینشن کے لیے پیسے دیتا ہے چینن نے ہمارے اداروں کو متنبے بھی کیا ہے سیاسی جماعتوں کو بھی متنبے کیا ہے بزنسمن کو بھی متنبے کیا اور میڈیا کو بھی متنبے کیا ہے کہ جو ایک ایجنڈا پہ بیٹھ کر کے ہم پاکستان اور چین دوشمنی پہ ہم باتیں کرتے ہیں دوستو آپ نے یہ گفت کو سنی اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے معاشرہ کا جو سب سے بڑا علمیہ ہے وہ یہ ہے کہ ہم اپنے گریبان میں نہیں دیکھتے اب اس فقت صورتحال یہ ہے کہ وزیراعظم صاحب لندن گئے ہوئے ہیں سات دن کے دورے پر اور سنتیس اٹھتیس لوگوں کو ساتھ لے کر اپنے منظور نظر لوگوں کو ساتھ لے کر گئے ہیں ان کو نہیں نظر آرہا ملک کی صورتحال کیا ہے یا ان کی یہاں اس وقت ضرورت موجود ہے بلکل نہ ہی ان کو کوئی عطالت کا خیصلہ نظر آرہا ہے نہ کوئی ملک کی حالت نہ ہی غریب کی حالت نظر آرہی ہے انہی حال آشمی صاحب بہت بڑی بڑی باتیں کر رہے ہیں اللہ ان کو خوش رکھے اور اللہ تعالیٰ ان کو مزید ترقی دے لیکن ملک کے بارے میں سوچنے والا مجھے تو کوئی نظر نہیں آرہا حکومتیں یہی سلسلہ چلتا ہے ایک حکومت ہوتی ہے وہ پچھلی حکومت کی برائی کرتی ہے اس سے اگلی آنے والی حکومت پھر پچھلی حکومت کی برائی کرتی ہے اپنا کیا اپنے سر لینے کو کوئی تیار نہیں ہے پچھلی حکومت کے سر پر ڈالنے کو ہر کوئی تیار ہے اس طرح سے ملک نہیں چلے گا ملک اس طرح سے چلے گا کہ ہمیں اپنی غلطیوں کو تسلیم کرنا پڑے گا اور تسلیم کرنے کے بعد پھر ان کو صدارنا پڑے گا پھر جا کے ملک کی کوئی شکل صورت سامنے نکل کر سامنے آئے گی دوستو ویڈیو اگر اچھی لگے تو کمنٹ بکس میں اس کا اظہار ضرور کیجئے اور ویڈیوز کو لائک ضرور کیجئے